سید نوید راول پھنڈی ماں باپ اور بچوں پہ آپ کی رائے چاہیئے۔ آج کل باپ اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتے۔ کہا جاتا ہے کہ اپنا موں بند رکھو، اُن کا رتبہ بڑا ہے۔ کیا سچ میں ایسا کرنا چاہیئے، چاہے وہ کچھ بھی ظلم کر لیں۔ نہیں ایسی بات تو نہیں ہے۔ آج کل کے ماں باپ وہ صحیح نہیں ہیں، آج کل کی اولاد صحیح نہیں ہیں، آج کل کے شوہر اور بیویاں صحیح نہیں ہیں۔ اِس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل کے لوگ صحیح نہیں ہیں۔ اچھا انسان اُس وقت بنتا ہے جب اُس کے قلب کی صفائی ہو جائے۔ جب اُس کی نفس کی صفائی ہو جائے۔ جب آپ کے قلب کی، آپ کے نفس کی صفائی ہو جائے گی تو آپ پھر ہر رشتے میں اچھے ہوں گے۔ ایک اچھا انسان ایک اچھا بھائی بنتا ہے، اچھا شوہر بنے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان اچھا ہو اور اچھے انسان ہونے کے بعد شوہر برا ہو بھائی اچھا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ کسی کا بھائی اچھا ہے تو پھر وہ کسی کا شوہر بھی اچھا بنے گا، کسی کے اولاد بھی اچھا بنے گا۔ انسان اچھا ہوتا ہے تو وہ رشتے اچھے نباتا ہے۔ انسان برا ہوتا ہے تو ہر رشتے میں برا ہوتا ہے۔ آج کل ماباپ اپنی اولاد کو کیا تربیت دیں گے، اُن کی اپنی تربیت نہیں ہوئی ماباپ، بھائی اگر تم خودی اس باتہ تہتہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہو، اللہ سے دور ہو، تم اپنی اولاد کی کیا تربیت کرو گے۔ تو آج کل تو پورا آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں، یہ مذہب کو ہر حال میں استعمال کرتے ہیں، ابیوز کرتے ہیں۔ ماں جو ہے وہ اپنے لئے ابیوز کرتی ہے دین کو، یہ بیٹا میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی اپنا، ہماری امی نے بھی کئی دفعہ یہ ڈائلوگ مارا، لیکن اب وہ دودھ بخشیں یا نہ بخشیں ہم پانی پھیلیں گے، کیوں بھی، کیا کہہ سکتے ہوں؟ جب مجھے معلوم ہے کہ میں نہ عورتوں کو تاڑنے کے لئے جا رہا، نہ شراب پینے جا رہا، نہ جوا کھیلنے جا رہا۔ میں جا رہا ہوں سرکار گوھر شاہی کو دیکھنے، میں جا رہا ہوں ذکر اللہ کرنے، میں جا رہا ہوں ملاد کا پروگرام کرنے، میں جا رہا ہوں اچھی محفلوں میں، ولیوں کی محفلوں میں۔ پھر میری ماں مجھے کہتی ہے رکھ جا، ورنہ میں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی جو میں محشر میں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ والدہ ماجدہ یہ کہہ رہی ہیں آ بیل مجھے مار۔ ماں اور باپ کا مقام ہے، دین نے دیا ہے، لیکن ماں باپ کو یہ یاد رکھنا چاہیئے کہ ماں اور باپ دونوں سے بڑا اللہ اور رسول ہے۔ اللہ اور رسول کے معاملے میں ٹانگ نہ ہڑا ہیں۔ اچھا پھر مثال دیں گی وہ نبیوں کی ماں کی، ولیوں کی ماں کی مثال دیں گی، دیکھو جی فلاں ولی تھا وہ اپنی ماں کی اتنی عزت کرتا تھا۔ تو بھائی، اُن کی ماں دیکھو اور تم اپنی شکل دیکھو، تم اُن کے کردار کو دیکھو اور اپنے کرتود دیکھو، ایسی بھی ماں ہوتی تھی جو خود اپنے بچوں پکڑ کے ولیوں کے دربار پر چھوڑ آتی تھی۔ اور بارہ بارہ سال تک مُڑ کے نہیں جاتی تھی، وہ بھی تو ماں تھی، جیسے بابا فرید کی ماں تھی، ثابر پیا کلیری کی ماں تھی۔ لوگ اپنی اولادیں غوثِ پاک کے دربار پر چھوڑ جاتے تھے، تربیت ہوتی تھی اُن کی۔ تو ایسی بھی ماں تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک دن اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ جنت میں میرا ہمنسیم کون ہوگا، میرا کمپینین کون ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اُس کو کہا کہ جاؤ فلان علاقے میں ایک قصاب ہے، گوشت کاٹنے میں بیچنے والا، تو موسیٰ علیہ السلام سے لیں گے۔ اب وہاں پر وہ اپنے کام میں مصروف تھا، گوشت بیچ رہا تھا۔ انہوں نے جا کے کہا جی میں موسیٰ علیہ السلام اُس قصائی کے ساتھ چلے گئے، وہ بندہ اپنے گھر گیا، کھانا وانا بنایا اُس نے اپنی ماں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا۔ اور کھانے کے بعد اُس کی خدمت کی کھلانے کے بعد تو پھر اُس کی ماں نے کچھ کہا، بڑھ بڑھانے کے انداز میں، تو موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ پوشنے لیں گے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ اُس نے بتایا کہ یہ کہہ رہی ہے کہ اے اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ علیہ السلام کا ہم نشیب بنا دے۔ اب وہ بے ایمان آدمی قصائی، جس کو نہ موسیٰ کا عدب تھا، نہ کوئی کردار تھا، ماں کی دعاوں سے وہ موسیٰ علیہ السلام کا ہم نشیب بن جائے۔ اب ہر ماں چاہتی ہے کہ اُس کا بیٹا اُس کا فرما بردار بن جائے۔ لیکن یہ نہیں جاننا چاہتی وہ ماں کے جس ماں کی دعا سے وہ بے ایمان آدمی موسیٰ علیہ السلام کا ہم نشیب بنا تھا، اُس ماں کا کردار کیا تھا، وہ اللہ کے کتنے خرب میں تھی، اُس کا ایمان کیا تھا، یہ نہیں جاننا چاہتے۔ تو والدین جو ہیں، اُن کا حق ہے آپ کے اوپر، قرآن مجید یہ بھی کہا ہے کہ بھلے کافر ہوں، اگر وہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں تو اُف بھی نہ کہو، ٹھیک ہے اُف نہ کہو۔ لیکن کیا قرآن مجید میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر وہ اللہ کے راستے سے روکیں تو اُف بھی نہ کہو، اللہ کو چھوڑ دو، یہ تو نہیں لکھا نا۔ اللہ کے علاوہ اگر کوئی بات ہے تو کیا فرق پڑتا ہے دنیا داری کی بات کا، لوگوں کے اندر نہ دین رہا، نہ دین کا شعور رہا، ہر آدمی اپنے حق کے لئے نعرے لگاتا ہے، ماں کہتی ہے میری خدمت کرو، باپ کہتا ہے میری خدمت کرو، اولاد کہتی ہے کہ جی اُنہوں نے میری کبھی بات نہیں مانی، اولاد کا اپنا رونا ہے۔ سب اپنا اپنا رنڈی رونا رو رہے ہیں، سب رو رہے ہیں، میری بات نہیں سنی، میری بات نہیں سنی، اب اِس میں کیا فرق پڑتا ہے، نہ تم دیندار نہ تمہاری ماں باپ دیندار، جب تم دیندار ہوگے، تمہارے نفس اور قلب پاک ہوں گے، پھر تم کو ہر انسان کے حقوق کی پاسداری کا علم آ جائے۔ ہر انسان کس نہ کسی کے حق کے نیچے دبا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف ماں باپ کے ہی حق ہیں سب کے اوپر، ماں باپ پر اولاد کا حق نہیں ہے، ماں باپ پر بھی اولاد کے کچھ حقوق ہیں، وہ ماں باپ نے پورے کرنا ہے۔ اس طرح بیوی کے حقوق ہیں، اس طرح شہر کے حقوق ہیں، یہ تمام حقوق ہیں لیکن اِن کی پاسداری سب کی ہونی چاہیے نا، صرف یہ نہیں کہ ماں باپ اپنے حقوق تو لے لیں اور اولاد کے حقوق پورے نہ کریں۔ اب جس طرح راجہ کے والے صاحب ہیں، اب راجہ کے ساتھ زیادتی کرتے رہے وہ، ساری زندگی۔ اور جس کو اُنہوں نے بہت پیار کیا، وہ چونہ لگا کے اِن کی جائدات بیج باج کے چلا گیا۔ تو اب اگر دین کے طور پر سوال کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا نا، کہ تم نے اپنے بیٹے کے حقوق ادا کیے تھے، تو صرف والدین کے حقوق نہیں ہوتے ہیں، اولاد کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ جس راویِ نصرین ہے، اب اِس کی بیٹی کی شادی ہو گئی ہے، لیکن یہ اِس کے ساتھ نہیں رہتی، شوہر کے ساتھ، یہ ماں اپنی خدمت لیتی ہے اُس سے، یہ حرام ہے۔ جتنا کرے گی اُتنا یہ رب سے دور ہوگی، کیونکہ اِس کی خدمت پر اب اِس کا حق نہیں ہے، جب رشتہ تم نے کسی اور سے جوڑ دیا، اب تمہارا اختیار نہیں ہے اُس پر، اب تم خدمت نہیں لے سکتے۔ رشتہ جوڑ دیا نا، جب تک نکا نہیں کیا تھا، اُس وقت تمہاری اولاد تمہارے پاس ہے، خدمہ لے لو۔ لیکن جب نکا کر دیا اب تمہارا اختیار نہیں ہے، اب نہیں کر سکتے، نکا کر دیا نا۔ تو یہ غلطیاں ہیں جن سے فیض رک جاتا ہے باطنی، باطن میں ذاکرِ قلبی بن گئے ہو تو بہت سخت پکڑ ہے۔ عام مسلمان کی اللہ کے ہاں کوئی شنوائی نہیں، کوئی ریجسٹر نہیں، اللہ کوئی انفرمیشن نہیں، آپ کون ہیں کہاں سے آئے ہیں، نہ اللہ کو پروا، جن کی منظوری دے چکا ہے وہ، مومن بنا چکا ہے۔ اگر وہ لوگ ذرا سا بھی اونچ نیچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے ایسا ناراض ہوتا ہے کہ دوبارہ کبھی راضی نہیں ہوتا۔ لیکن جب دل سیاہ ہو جائے انسان کا تو نصیحت عمل نہیں کرتی، حقوق سب کے ہیں، ایک تو رشتے داروں کے حقوق ہیں، دوسرا عام انسان کے بھی آپ پر حقوق ہیں، جس طرح پڑوسی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ تُو میرا امتی ہو، مومن ہو اور تیرا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ مجھے تو بار بار یاد آتا ہے سرکار کے گھر جب کوٹری جاتے تھے۔ جو بھی آکے سرکار سے مل رہا ہے، سرکار اس کو جا کے کہہ رہے ہیں جاؤ کھانا کھاؤ۔ کھانا کھا کے جانا، بھوکے پیٹ نہیں جا سکتا کوئی۔ کھانا کھا کے جاؤ۔ اب ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں۔ ہمارا تو یہ عالم ہے، پڑوسی تو بھاڑ میں گیا ہے۔ ہم خود مکڈاؤنر کا برگر کھا رہے ہیں برابر والا بھوکا بیٹھا ہے۔ پڑوسی کا تو یہ ہے کہ گھر جا کے ٹک ٹک کر کے پوچھنا پڑھے گا آپ نے کھانا؟ وہ جو ہمارے سامنے بیٹھا ہوا تو ہمیں معلوم ہے بھوکا ہے صبح سے، پوچھ ہی نہیں رہے۔ روزہ نا صبح سے شام تک ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ پیزہ بھی آتا ہے، مکڈاؤنرڈ بھی آتا ہے، ایک آدمی کھا رہا ہے باقی سب بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر کیا ہے یہ؟ یہ عالی اخدار ہے، آراب کی، یہ ایمان ہے، یہ کردار ہے، یہ نفاق ہے۔ اس سے بہتر آدمی گھڑا ہو جائے، جانور بن جائے۔ سامنے بیٹھا ہوا آدمی، پوچھ ہی لو تم نے صبح، معلوم بھی یہ ہے کہ صبح سے انہوں نے بھی کچھ نہیں کھا ہے۔ ہماری اگر پیٹھ لگا ہوا ہے تو سامنے والا بھی تو بندے کا پتر ہے نا، اس کو بھی بھوک لگتی ہے نا۔ یہ پھر آجتی ہے بات ایک تو ہوتی ہے یعنی تجاہل کی، تغافل کی، تساہل کی، کہ بھول گئے، یاد نہیں رہا، ذہن میں نہیں رہا۔ اور ایک بات ہوتی ہے دل کی سختی کی، سامنے کوئی سسک سسک کے پانی کی ایک بوند کے لیے مر جائے اور آپ کے کانوں پر جو ہے جو نہ رہیں گے، جس سے مس نہ ہوں۔ یہ ہے شقاوتِ قلبی، یہ سخت دلی ہے، یہ وہ دل ہیں جن کے اندر اللہ کا نور سرائیت نہیں کرتا اور کیا ہوگا، ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کرنی پڑے گی، والدین ہو یا اولاد، بیوی ہو یا شوہر، سب کے حقوق ایک دوسرے کے اوپر ہیں۔ موسیقا TV Fernکاي Fernکار at موسیقا 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 Start موسیقا